دھمال کی قیفیت ڈھول کی تھاپ پر ہی کیوں بنتی ہے؟ ڈھول اکثر صوفیوں کے ہاں کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دھمال کی کوئی قیفیت ڈھول سے وابستہ نہیں ہے جن لوگوں نے دھمال کو اپلائی کیا استعمال کیا اس سے روحانی فیض اٹھایا ان کے ہاں کبھی ڈھول استعمال نہیں ہوا جو سب سے بڑا مرکز دھمال کا حکونیاں میں جلال الدین رومی علی رحمہ کامدار مبارک ہے جہاں آج بھی دھمال ہوتی ہے دھمال کا تھوڑا سا غلیہ میں آپ کو یہ بتاؤں تاکہ آپ کے سمجھ میں بات بھی آ جائے اور کس طرح ہوتی ہے وہ بھی سمجھاتا ہوں ایک ہاتھ یہ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ یہ ہوتا ہے بتانا یہ ہے زمانے کو مخلوق کو یہ بتانا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اپنے انعماد دے اپنی رحمتیں دے اپنی برکتیں دے اپنی حکمت دے اپنی دانائی دے اپنا شعور دے اپنی آگاہی دے اور ہمیں دوسرے ہاتھ سے مخلوق کو بانٹنا ہے اور لفظ اللہ کی تقرار ہوتی ہے اللہ اور اس پہ وہ تواف کی شکر جیسے ہوتی ہے اور یہ ایڑیوں کے بل ہوتا ہے پنجوں پر نہیں ہوتا بھانگڑا پنجوں پہ ہوتا ہے جس پہ دھول کی تھاپ ان کے لیے ضروری ہے انہوں نے تھرکنا ہوتا ہے اس پہ ناچنا ہوتا ہے دھول ایک ایسا میزک ہے صدیوں پرانا ہے جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو تب اس نے دھول اجاز کیا تھا اور اس کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام رسانی کرتا تھا دھول اصل میں میں مارنے کا ایک سورس ہے سوفیوں کے ہاں دھول جو بنتا ہے وہ بکری کی خال کا بنتا ہے تو بگری کی خال اس لیے کھیچی جاتی ہے کہ وہ میں کرتی ہے تو بتایا جا رہا ہے دھول کے استعمال سے کہ میں کرنے والے کی خال کھینج نہیں جائے گی سوفیوں کے ہاں میں ہی ختم کرنی ہوتی ہے اپنے نفس کو ہی مارنا ہوتا ہے اپنے سیلف کو نگیٹ کرنا ہوتا ہے ڈی سیلف کرنا ہوتا ہے دھول سے وہ اس تصور کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی نفس کرنی ہے میں کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے چاہے وہ جانور کے مو سے نکلی ہوئی آواز ہو یا انسان کے مو سے نکلا ہوا میں کا جملہ ہو جس میں کبر ہوتا ہے اور فخر ہوتا ہے تو ڈھول کو وہ سور سمجھتے ہیں کبر اور فخر کی موت کا میں مارنے کا اس لیے وہ ڈھول کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں خاص کر ایسے لوگ جو مستوار ہوں یا مجذوب ہوں ان کے ہاں ڈھول بڑا مستعمل ہوتا ہے جنرل ہی نہیں ہوتا سالکوں کے ہاں نہیں ہوتا ان میں ہوتا ہے اس کا وہ فیض اٹھاتے ہیں ڈھول کی تو اجادت آپ نے نہیں دی مگر دفت کی اجادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ایک دفعہ ایک بچی کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا بندوبست کیا انسار کی بچی تھی آپ گھر تشریف علاہ اثر کے بعد تو گھر میں خاموشی تھی پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آج تو ایک بچی کا نکاح کی تقریب آپ نے لکھی ہوئی تھی جو انسار کی بچی ہے تو اتنی خاموشی فرمایا آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے فرمایا ڈروں مت انسار کے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ دف بجاتے ہیں شادیوں پہ دف کا اتمام کرو اور پھر دف بجایا گیا تو ڈھول دف ہی کی ایک قسم ہے دف میں صرف ایک طرف حصہ ہوتا ہے جس کو بجاتے ہیں ڈھول میں دو طرف ہوتا ہے مگر ہوتا ہے جانور کی خال کا ہے اس کی آواز تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے